بارش اور بار میں آدھا ہندوستان نہیں بلکہ سسٹم ڈوب گیا ہے چودہ راجوں کا پرشاسن آسمانی آفت کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے حالانکہ اس بیچ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں سیلاب میں سیلفی کے لیے لہروں کے قریب پہنچ رہے ہیں یہ سپیشل رپورٹ آپ غور سے دیکھئے تباہی والے پانی سے جان لے وہاں مزاک کیوں افنتی لہروں پر موت سے دو دو ہاتھ کیوں موت کا فوٹو شوٹ کیوں کرا رہے ہیں لوگ سمندر کی جن اٹھتی لہروں کو دیکھ کر کلیجہ کاپ جاتا ہے بارش کے دنوں میں ان لوگوں نے اسے پکنک سپوٹ بنا لیا سیلفی میں مشغول ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ اگر لہریں کنارے توڑتے ہوئے آئیں تو ہاہاکار مچتے دیر نہیں لگے گی کیا لڑکے کیا لڑکیاں سب نوساری کے سمندر میں آئے ہائی ٹائٹ کے ساتھ فوٹو شوٹ کرا رہے ہیں یہ حال تب ہے جب ہائی ٹائٹ کے آنے سے چالیس فیٹ اچائی تک لہریں اٹھتی ہیں ہمارے سال میں بارش کے سیزن میں ہر سال ایسی کنڈیشن رہتی ہے پروٹیکشن والد دو سال پہلے بنایا ہے لیکن اس کی ہائی جہ جو تھوڑی کاؤں میں اس کی وجہ سے ہر سال گاؤں میں پانی گھوز جاتا ہے کبھی کبھی تو اتنی جیڑا بڑھتی آتی ہے کبھی جو پرائیمری سکول ہے وہ دریہ کے پاس میں یہ یہ سبھی گھر دریہ کے پاس میں ہے تو سکول بھی بنا رکھنی پڑتی ہے گرجنا کر رہی لہروں کے شور کو سن کر اچھے اچھوں کے پاسینے چھوٹ جائیں گے مگر یہاں تو سیلفی کا بھوت سر پر سوار ہے کمال کی بات دیکھئے سمندر کا یہ پانی کنارے کھڑی دیواروں کو نظروں سے اوچھل کر چکا ہے اور پانی گاؤں میں تانڈوں مچا رہا ہے ہر سیکنڈ کے ساتھ سمندر کا پانی نوساری کے واسی بورسی گاؤں میں گھستا جا رہا ہے سڑک سے لے کر مکانوں تک انچ بھر بھی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں لہروں کا بسیرہ نہ ہو کچھے مکان جل مگن ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو سیلفی کی سڑک میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے مدی پردیش کے مونگیلی میں بھی لوگ جان زوکھی میں ڈالنے والوں کی کمی نہیں آدھی ادھوری بنی پولیا پر لائن لگا کر گزر رہے ہیں لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ پولیا اتنی نیچی ہے کہ پانی اس کے اوپر آ چکا ہے اور اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کے طرف بڑھے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں بار کے پانی کا خوف نہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پولیا پر چلتے ہوئے اگر بیلنس بگرا تو زندگی بھی گوانی پڑ سکتی ہے لیکن آسمانی آفت میں اس طرح جان ہتھیلی پر لے کر چلنا ان کی مجبوری بھی بن چکی ہے پرشاسن کی دور درشی سوچ تو سمجھئے پول بنانا شروع کیا وہ بھی بارش کے دنوں میں فیلحال صحیح سلامت ہے اس لیے اچھا لگ رہا ہے ورنہ جس طرح حالات بن رہے ہیں آدھا ادھورا پول سیلاب میں بہ بھی سکتا ہے سب ٹھیکے دار کا پرسانی ہے اور جلدی کام کرا دیتا ہے برسات سے پہلے تو نکلنے میں آسان ہو جاتا اب برسات ہے بہت پرسانی ہو رہا ہے کیچڑ ہے گاڑی نکالنے میں بہت پرسانی ہو رہا ہے پول گیا ہے اور ہماری یہ پول ٹوڈ ہے تو ہمیں اس کو جانے میں پرابلم ہو رہا ہے بہت دیش سے بنا ہی نہیں ہے اور بہت دیش سے بنا ہی نہیں ہے تو اس کو جانے پرابلم اس لیے شکاس ہم بولتے ہیں پانی کو چیر کر آگے بڑھ رہی یہ بس کیا صحیح سلامت نکل پائے گی کیا ڈرائیبر کی لاپر وحی کہیں بچوں کی جان پر بھاری تو نہیں پڑ جائے گی مدھ پردیش کی آگر محلوہ میں جان سے کھلوار کا یہ ویڈیو جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا کیا ضرورت تھی بچوں کو مصیبت میں ڈالنے کی غنیمت رہی کہ سکولی بس سیلاب سے لبالب پولیا پر کہیں نہیں روکی ورنہ حادثہ بھی ہو سکتا تھا یہ اکیلا ڈرائیبر نہیں ہے جو اسکول سے اپنی بس کو لے گھر گزرا دوسری بس میں بھی بچے سوار ہیں سب اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ کسی خطرے سے گزر رہے ہیں چمو کشمیر کے ڈوڑا میں بھی ایسی ہی تصویر سامنے آئی یہاں سڑک پانی کے ساتھ بہ گئی تو مصیبت منزل پر پہنچنے کی ہوئی کسی طرح یہ لوگ کوٹی نالا کے پانی میں اپنا سفر تلاشنے لگے دیکھ سکتے ہیں پاس ہی اچھی کھائی ہے جس کے مٹی کھسک چکی ہے اور نیچے سے ہو کر گزر رہے ہیں یہ لوگ بار کے پانی کی وجہ سے راستہ پوری طرح بلوک ہو گیا ہے گاریاں نکالنے کی جگہ نہیں بچی ہیں گجرات کی امریلی میں بار نے بے زبانوں کو ہی سنکٹ میں ڈال دیا گلیوں میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ کنارے کھڑے جانور اسی میں بہتے چلے گئے دیکھ سکتے ہیں گائے اور بھینس اس سہلاب کے آگے پوری طرح بے بس ہیں اور جس طرح سے وہ لچار ہو گئے اس سے ان کے ٹھیک ہونے کے اثار بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں قریب دو سو میٹر سے بھی زیادہ دوری تک اسی طرح پانی میں بہ گئے بے زبان بتایا جا رہا ہے کہ بار کا پانی امریلی کے کئی علاقوں میں بھڑ چکا ہے سڑ کے دریان بن گئی ہیں اب تو گیر کے جنگلوں میں بھی پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے مدی پردیش کے بھینڈ میں تو ایک مندیر ہی پانی سے لبالب ہو گیا مندیر پریسر سے لے کر گرب گریہ تک ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے قریب دھائی فیٹ تک پانی بھرنے سے بھگوان کے دربار میں لوگ نہیں پہنچ سکے مندیر کی طرح ہی لوگوں کے گھر اور گلیاں بھی پانی سے بھر گئی رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے لہٰہا سا بالٹی سے اس آفت کو باہر نکالا جا رہا ہے مہراشت کے کولہ پور میں پنچگنگا ندی اپنا علاقہ چھوڑ کر رہائشی بستیوں میں گھسنے لگی ہیں کھیت کلیہان مکان دکان سب ڈوب گئے ہیں عالم یہ ہے کہ پنچگنگا ندی کا جلستر 38 فیٹ پار کر گیا ہے جس کا سیدھا مطلب ہے کہ اگر پروشیاسن کی تیانیاں فیل ہوئی تو بڑی تباہی اس علاقے میں آ سکتی ہے اور 48 گھنٹے کی بارش اسے جنجیمن ارست ویست ہو گیا ہے کسی انہونی سے بچنے کے لیے پانچ ہائیوے اور اٹھارہ راستوں کو بند کر دیا ہے پھر بھی لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے ساڈ سے زیادہ باند اوور فلو ہو گئے ہیں موسم بھی بھاگنے انمان جتایا ہے کہ آنے والے گھنٹے میں زوردار بارش ہو سکتی ہے ماراشت کے سانگلی کی بارنا ندی میں ہر بیتتے منٹ کے ساتھ پانی بڑھتا جا رہا ہے اس بڑھتے ہوئے جلستر کے ساتھ نیچلے علاقوں کے ڈوبنے کا ڈر ستانے لگا ہے یہ لاپور بریج کا کافی حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے احتیاط کے طور پر پرشاسن نے لوگوں کو اس علاقے سے نا گزرنے کی ہدایتی اکیلے گجرات میں بھار اور بارش سے 22 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اتراخن کے چمپاوت نیشنل ہائیوے پر لینڈ فلائٹ کا ملبا گیرہ اس پہاڑی راجے میں 35000 سے زیادہ لوگ پروبھاویت ہوئے ہیں بیہار کی کوشی اور باغمتی ندی بھی اب بیناشکاری روگ اختیار کرتی جا رہی ہے ویرو ریپورٹ زی میڈیا